موسیقی یہ برطانیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پہاڑوں کی سیر کے لیے نکل پڑا جیسے ہی وہ پہاڑی علاقے میں پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ روڑ پر ایک درخت پڑا ہے جسے چار جوان ہٹانے کی کوشش میں لگے ہیں اور اس درخت کی وجہ سے پورا روڑ بلاک ہو چکا تھا وہ شخص گھوڑے سے اترا اور ان چار جوانوں کی مدد کرنے کی خاطر تو اس نے روڑ پر پڑا اس درخت کا جائزہ لیا تو اسے لگا کہ اس درخت کو ہٹانے کے لیے اور بھی مدد درکار ہوگی اس نے اپنے دائیں بھائیں دیکھا تو اس کی نظر پاس ہی کھڑے آفیسر پر پڑی جو ان چار جوانوں کو کمانڈ کر رہا تھا وہ شخص اس آفیسر کے پاس گیا اور اسے بڑے مخلص انداز میں کہا کہ ساید کیا آپ اس درخت کو ہٹانے میں ہماری مدد کریں گے اس آفیسر نے بڑے گرور و تکمبر سے اسے کہا کہ میں چار سپائیوں کا سینئر ہوں اور میری شایعان شان یہ نہیں کہ میں اپنے جنئر کے ساتھ کام کروں وہ شخص نے جب آفیسر کی بات سنی تو خموشی کے ساتھ وہ پیچھے پلٹا اور ان چار جوانوں کے ساتھ مل کے اس درخت کو روڑ سے ہٹانے میں ان کی مدد میں لگ گیا اور کچھ ہی دیر میں ان پانچ لوگوں نے اس درخت کو روڑ سے ہٹا کر پاس ہی ایک گہری کھائی میں پھینک دیا اس درخت کو کھائی میں پھینکنے کے بعد وہ شخص واپس پلٹا اس آفیسر کے پاس اور اپنی جیب سے ویسٹنگ کارڈ نکال کر اسے کہا کہ میں اس ملک کا وزیر آزم وینسٹن چرچل ہوں اور اگر آئندہ آپ کے علاقے میں کوئی درخت گر جائے تو مجھے ضرور بلائیے گا کیونکہ مجھے اپنے جنئر کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزا آتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں آج ترقی کی منازل تیہ کر رہی ہیں وینسٹن چرچل کا شمار دنیا کے عظیم لیڈر میں ہوتا ہے جناب سوچئے اگر ہم بھی اپنے درمیان جونئر اور سینئرز کا ڈیفرنس سائٹ بر رکھ کر پوری رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اپنا کام کریں تو ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے حاصل کسی کامل سے یہ پشیدہ ہنرکار کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہت شکریہ